اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں ہر آنے والی نئی اپیسوڈ کے نوٹیفیکیشن کے لیے اسلام علیکم ویورز آج ہم سیزن ٹو کی اپیسوڈ انیس دیکھیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ حمزہ نے ارتگل کو پکڑا ہوا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے آج تک ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے اس لیے میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں لیکن دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا ورنہ میں تمہارے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوں گا ارتگل نے کہا کہ مجھے مار دو حمزہ نے کہا کہ ایک مزور کو مارنا میری شان کے خلاف ہے بان دو اس کو حمزہ نے اپنے سپائیوں کو کہا کہ اس کو بان دو ارتگل نے کہا کہ اگر میں تمہارے سر نیزے پر نہ چڑھا دوں تو میرا نام سولیمان شاہ کا بیٹا ارتگل نہیں اپنے بھائی گلداروں کو میرا سلام کہنا میں جلد ہی اس کی جان لوں گا گلداروں اور تیمور گل کو تلاش کرتے ہوئے نشانات کو دیکھ رہے تھے تو اچانک نشانات جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں تیمور بہت گسے میں ہوتا ہے تو گلداروں اس کو کہتا ہے کہ تیمور فکر نہ کرو ہم ارتگل کو ڈھونڈ لیں گے اور تیمور آگے سے جواب دیتا ہے کہ دیکھیں ارتگل کی وجہ سے ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں اگر ہم عبد الرحمن اور حمزہ کو وہیں پھانسی دے دیتے تو بات وہیں ختم ہو جاتی گلداروں اس کو کہتا ہے ہمیں جو بھی اپنے قبیلوں کے لئے کرنا ہوا ہم کریں گے تھوڑا سکون کرو تیمور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ چلو تیار ہو جاؤ ہم قبیلے واپس جا رہے ہیں ارتگل اور دوسری طرف جو ارتگل ہے وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی بہت کوشش کر رہا ہے اور اتنی دیر میں پیچھے سے گنی آ جاتا ہے تو ارتگل اس کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ گنی تم حضرت خزر والا کام کر رہے ہو ہر طرف ہر سیمت ہے اس لئے ہر موسیٰ کی ضرورت کے وقت ایک خزر نے کہا کہ نویان کی مجھے ایک خبر ملی ہے وہ اکتائی خان کے پاس سے یہاں واپس آ گیا ہے وہاں قبیلے کے جرگے میں یہ بات ہو رہی تھی سردار خوشنود نے اپنے قبیلے میں جرگہ بلایا ہوا تھا جس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم نے قبیلے کے ساتھ اتحاد کیا ہے مگر انہوں نے ہمارے پیٹھ میں چھوڑا گھومپا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ گرداری کی ہے ہم نے ان کو اپنے کھانے میں شریع کیا لیکن ہمارے قبیلے سے سکون ہی ختم ہو گیا ہے سردار خوشنود ہمارے قبیلے کا سکون واپس لانا ہوگا ورنہ کائے قبیلے کی وجہ سے دور کا علاہ کو بھی نقصان ہوگا ہے اتحاد کو قبول کیا تھا تو ہم سب کو اس کے ممکنہ نتائج کی پہلے اگاہی تھی کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کے باوجود ہم نے مدحد ہونے کا فیصلہ گیا کٹھے ہونے کا فیصلہ گیا تھا اسے سردار بولتے ہیں کہ تمہارے لئے تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے تم تو دونوں قبیلوں کے زخمیوں اور بیمار لوگوں سے پیسہ کمار رہے ہو انہیں گسے سے کہا کہ یہ بیتو کی بات نہ کرو میں تمہاری زبان کار دوں گا سردار خوشنود سے بولتے ہیں کہ چھوپ رہو ہر کوئی اپنی حد میں رہے یہ میرا جرگہ ہے کائی قبیلے کے لوگوں کو ان کی گرداری کی قیمت چکانی ہو گئی امہ امہ کے خیمے میں یہ باتیں ہو رہی تھی جس میں شہناز حلیمہ روشنی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ سردار خوشنود کا قبیلہ ہم سے وصولی کرنا چاہے گا حلیم روشنی کہتی ہے کہ مگر ہم ان گرداروں کے پیدا کردہ مسائل سے کیسا چھٹکارہ حاصل کریں گے امہ کہتی کہ ہم بہت سے دشمنوں سے لڑے ہیں لیکن مجھے کبھی کسی سے اتنا دکھ نہیں پہنچا جتنا حمزہ نے مجھے دیا ہے اتنی دیر میں تیمور اور گلداروں قبیلے میں واپس آ جاتے ہیں اپنی گرداری کی جو بھی قیمت ہوگی ادا کر دیں گے تیمور نے کہا قیمت بھائی آپ اس کو قیمت چکانا کہتے ہیں آپ لوگوں کی مدد کر کے ہم پہلے ہی دبنی قیمت ادا کر چکے ہیں تیمور سے پوچھتے ہیں کہ تیمور تم ہمارے لئے کیا خبر لائے ہو تیمور جواب دیتا ہے کہ خبر یہ ہے کہ کائی وہ اب نیان کی ملکیت ہے قبیلے کا ہر شخص آخر کا نیان کی ملکیت بنتا جا رہا ہے اس قدر گلداروں کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں پاہی اپنے ہتھیار چھوڑ دیں اور عبد الرحبان کو فانسی دے دی جائیں تیمور نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے مزدور ہونے کے بھی لائک دیں گی ہے وہ ہمارے مواشیوں کا خیار رکھ لیں تو کافی ہے ایک سردار نے کہا سردار آپ کیا کہتے ہیں سردار خشنود سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں سردار خشنود کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے سارے سردار خشنود کو کہتے ہیں سردار کیا ہوا آپ کی طبیعت ٹھیک بیوی ہوتی ہیں وہ خیمے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پانی لے گیا سرداروں ہائمہ اممہ کے پاس جاتا ہے کہتا ہے امی جان خلاصہ یہ ہے کہ تیمور نے ہم پر اعتماد کھو دیا ہے وہ کیسے اعتماد نہ کھوتا روشنی نے کہا یہ سب ہونے کے بعد ہم تیمور کا سامنا کیسے کریں گے شہناز نے کہا اور وہ کو ایک گدار کی وجہ سے پورے قبیلے پر الزام نہیں لگایا جا سکتا کیا پتا ان دورگا کے بیچ بھی کتنے گدار چھپے ہوئے ہیں کاش صرف ایک ہی گدار ہوتا روشنی نے کہا گلداروں نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں حجت نہیں کرنی چاہیے مگر آپ نے میری بات نہیں سنی وہ ہم سے وصولی چاہتے ہیں اور اس کی قیمت وصول کرنے کے بعد وہ ہمیں چھوڑ دیں گے خیمے میں ارستگل آتا ہے اور کہتا ہے چاہے جو بھی ہو چاہے جو بھی قیمت ہو دلی دمیر ہم ادا کریں گے خیمے میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ میں ابھی عبد الرحمن اور حمزہ کو دھونڈوں گا اور انہوں نے دھونڈ کے قبیلے میں واپس لے کے آنگا تیمور کہہ رہا ہوتا ہے اور ہمیں اممہ کے خیمے میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اممہ خیمے میں بیٹھتے سارے لوگوں کو کہتی ہے کہ مجھے سلمان شاہ کے بیٹوں کے ساتھ خیمے میں اکیلہ چھوڑ دو اور سب لوگ خیمہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں عرطگل اور گلتاروں اپنی ماں کے پاس رہ جاتے ہیں ہمیں اممہ دونوں کو کہتی ہے کہ میرے قریب آؤ تو وہ دونوں کے قریب جاتے ہیں تو انہیں کہتی ہے کہ میں نے تم دونوں کی پروری شہ سے تو نہیں کی تھی اگر آئی تمہارے بابا سلمان شاہ زندہ ہوتے تو وہ اب تم سے کیا کہتی ہے اگر تم دونوں نے آج کے بعد ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو میری دعاوں سے محروم ہو جاؤ گے بلکہ ایک ماں کی دعائیں بھی نہیں دوں گی گلے لگو ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کو ماف کر دو اگر کہتا ہے کہ بھائی مجھے ماف کر دو گھلداروں کہتا ہے بھائی میں نے تمہیں ماف کیا بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے سپاہیوں کے اوپر سکھیں پھینک رہا ہوتا ہے وہ حمزہ اور عبدالرحمان کے اوپر بھی سکھیں پھینکتا ہے جانتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو سونے کی لالچ نہیں ہے دنیا کی سب سے طاقتور فوج کے ساتھ لڑتے ہو تم لوگ دنیا کے عظیم ترین فوج کے سپاہی بننے یہاں آئے ہو تم لوگ کائی جوانباز ہو اب تم ہزاروں سال پرانے بھائیوں منگولوں کے ساتھ ہو چاکو لے کے اپنے ہاتھ کٹ لگاتا ہے اور اس کو دیکھ کے سب لوگ اپنے ہاتھ پہ کٹ لگاتے ہیں ایک پیالے میں گھون ڈالتا ہے نیان اور سب لوگ اس کے پیچھے اسی پیالے میں اپنا کھون ڈالتے ہیں وہ کھون والا پیالا واد میں نیان پی جاتا ہے اور تگل کے سپاہی عبدالرحمان کو کھانا دینے کے لئے اس کے کھمے میں جانا چاہتے ہیں تو سپاہی روکتے ہیں کہ تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے مور کے احکامات ہیں کہ آپ لوگ اندر نہیں جا سکتے عمل کرو تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو نورگل کہتا ہے کہ ہم صرف ایک سردار کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور وہ ہے ارزدگل ہم کھانا لائے ہیں اسے کھانے کے لئے کچھ دینے دو عبدالرحمان کی یہ بات سن کے وہ کہتے ہیں کہ جاؤ لیکن جلدی کرنا عبدالرحمان کو اور نورگل کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لو ہم آپ کے لئے کھانا اور پانی لکھے ہیں حمزہ ان سے پوچھتا ہے کیا ہو رہا ہے سنا ہے حمزہ گدار ہے حمزہ کہتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے وہ منگولوں کا جسوس نکلا رحمان پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ حمزہ کی سارے گناہوں کی سزا مجھے دینا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تک ارتگل بھائی زندہ ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا حمزہ سردار خوشنود کے پاس آتی ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیار رکھنا چاہیے ہمارے تمام سردار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کائی کی مدد کرنے کا یہ سیلہ ہے میں ان سے پوچھتی ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں میری پیاری بہن مجھے اپنے سرداروں کی دارست بنانی ہے اشکین دخانی کرانی ہے لہٰذا یہاں پھر اپنے سپائیوں سے کہو کہ اپنے ہتھیار جمع کروا دیں بھائیمہ کہتی ہے کہ بھائی آپ سردار ہمیں معاشی بننے کی تجویز دے رہے ہیں ان کی تجویز ہے کہ ہم ان کے آگے جھکیں بیٹے کو کسوروہ ٹھہرانا چاہیے ورنہ یہ اتحاد نہ کام ہو جائے گا حریمہ سلطان اور ارتگل بیٹھے ہوتے ہیں ارتگل کو کہہ رہی ہے کہ آپ ایک راز بن چکے ہیں ایک ایسا آدمی جس کے موں میں زبان نہ ہو آپ کے دماغ میں کیا چڑ رہا ہے کوئی نہیں جانتا انہوں نے کہا بس یہ جان لو میرے اندر جو گوڑے دوڑ رہے ہیں وہ سمندر پار کرتے ہیں زمین کو ہلا دیتے ہیں پھر وہ ایسے بھاگ رہے ہیں کہ ہمارا قبیلہ پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے یہ دنیا ہماری ہوگی علیمہ سلطان ارتگل کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے ارتگل ہمارے پاس تو قبیلہ بھی نہیں رہا تو پوری دنیا ہماری کیسے ہوگی سوشنی تیمور سے بولے گی ہم اس مسئیبہ سے کس طرح بچیں گے وہ بولے گا کہ ہم ترک لوگ اس سرزمین پر اپنا گھر بنانے کے لئے یہاں آئے تھے ہم اسے اپنا گھر نہیں بنا لیتے ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی روشنی پوچھے گی تو آپ کیا چاہتے ہو وہ بولے گا کہ دونوں قبیلوں کو مل کر اپنے گداروں کو ختم کرنا ہوگا روشنی پوچھے گی مگر کس طرح وہ اسے بولے گا اس کو چھوڑو گھوڑوں کی ریس لگاتے ہیں اور حلیمہ بھی آ جائیں گے تمور ارتگل سے بولے گا ایک طرف تمہارے گدار سپاہی مقابلے میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف تم ادھر مزے اڑا رہے ہیں اور ارتگل بھی اس کا موت اور جواب دے گا تم خود گداروں کو پکڑنے کی بجائے جہاں گھوڑوں کی ریس لگا رہے ہو روشنی جل کر بولے گی تمور چلو جہاں سے ان کے جانے کے بعد حلیمہ بولے گی ارتگل میں تو ڈر ہی گئی تھی کہیں تم لوگوں کی لڑائی نہ ہو جائے ارتگل بولے گا سدار سلمان شاہ کا بیٹا ہوں میں بچوں سے نہیں لڑتا تمور کو چابش کی کھانے کے تریف کرے گا اور بولے گا کہ تمہاری ہاتھوں میں جادو ہے بہت مزے دار کھانا بنایا ہے تم نے با کر بولے گا کو چابش کو فریب دینا آتا ہے کو چابش حیران ہو کر پوچھے گا تم کس فریب کی بات کر رہے ہو وہ بولے گا کہ اس کی آنکھیں دیکھو کیسے گھومتی ہیں سب کو ہنسی آئے گی با کر پھر نورگل اور رکشان کے بارے میں تمور کو بتائے گا کہ وہ آج عبدالرہمان سے ملنے آئے تھے اور سفدر نے انہیں ملنے دیا تھا تمور گصے سے سفدر کی طرف دیکھے گا اور بولے گا بغیر دیماغ کے بیواکوف انسان سفدر سے اس کا خالہ لے کر اس کے سر کے اوپر ڈال دے گا دوگا قبیلے کے سامنے اپنا جھنڈا لگا رہے ہوتے ہیں جو وہاں تیمور آ جائے گا اور دیکھ لے گا اور بولے گا ہماری حمد کیسے ہمارا مقابلہ کرنے کی یہ جھنڈا جہاں نہیں لگے گا ان کا جھنڈا زمین پر گیرا دے گا خود اس کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جائے گا قائق بھی لے کے سارے لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں